اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں جب ایک جان کو یا ایک فرد کو یا ایک شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچاؤ میں پرائیویٹ ڈیفینس لے سکتا ہے اور اس پرائیویٹ ڈیفینس میں وہ کسی کی جان تک بھی لے سکتا ہے جی ہاں کسی کی جان تک بھی لے سکتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ قانون پرائیویٹ ڈیفینس کا کہاں پر کس جگہ پر کن سیکشن کے تحت اختیار دیتا ہے اور پرائیویٹ ڈیفینس کیا ہوتا ہے تو جو پی پی سی ہے پاکستان پینل کورڈ اس کی نائنٹی سکس سیکشن چھانوے سے لے کے آن وارڈ ون زیرو سکس تک ایک سو چھے تک جو ہے پرائیویٹ ڈیفینس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پرائیویٹ ڈیفینس کیا ہوتا ہے پرائیویٹ ڈیفینس کب لیا جاتا ہے کن کن صورتوں میں نہیں لیا جاتا جی ہاں کون کون سی صورتیں ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن صورتوں میں آپ کے پاس پرائیویٹ ڈیفینس کا اختیار نہیں ہوتا تو اب چلتے ہیں تفصیل کی طرف کے جو نائنٹی سکس ہے چھانوے اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی عمل کوئی بھی عمل جرم تصور نہیں ہوگا جب کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ایسا کام کرے گا اپنے آپ کو اور اپنی پراپرٹی کو بچانے کے لیے کوئی عمل کرے گا تو وہ عمل جرم تصور نہیں کیا جائے گا تو نائنٹی سیون جو ہے وہ بتاتی ہے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دی باڈی اینڈ پراپرٹی یعنی ایک فرض کو ایک شخص کو ایک جان کو ایک بنی نو انسان کو پرائیویٹ ڈیفینس حق حاصل ہے یعنی حق دفاع حاصل ہے اپنی جان کے بدلے یعنی اپنی جان کے بارے میں بھی اور پراپرٹی اپنی پراپرٹی کے بارے میں بھی وہ موویبل بھی ہو سکتی ہے ام موویبل پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد نائنٹی ایٹ ہے نائنٹی ایٹ میں کیا ہے رائیٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اگینگ اگینس ڈی ایکٹ آف ای پرسن آف انسان مائنڈ جی یہاں پہ تھوڑا سا فرق آ گیا انسان مائنڈ کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ ڈیفینس حق دفاع کا حق جو ہے وہ کسی شخص کو حصل ہے جبکہ جو ہے اس پہ جو حملہ کرنے والا ہے وہ جو ہے وہ انسان مائنڈ ہے یعنی وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے وہ پاگل ہے یا وہ کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں اگر ایسا ہے کہ کوئی بچہ ہے اور یا کوئی انفلینس میں کسی کے دباؤ میں آ کے جو ہے وہ اپنا کرتا ہے کوئی آفینس کرتا ہے تو پھر آپ کو بھی آگے یہ اختیار حاصل ہے کہ اسی طرح کا آپ بھی آفینس آفینس نہیں کہوں گا میں یہاں پہ عمل بجال آ سکتے ہیں یعنی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اپنی پراپرٹی کو بچانے کے لیے ٹھیک ہو گیا جی امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی تھوڑی سی تو برحل آگے جو نائنٹی نائن ہے نائنٹی نائن کیا ہے نائنٹی نائن ہے ایکٹ آگینسٹ ویچ جیر ایس نو رائیٹ آف ایکٹ پرائیوٹ ڈیفینس یعنی ایکٹ آگینس ویچ گیر ایس نو رائیٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس یعنی وہ کونسی صورت ہے جب ایک شخص کو پرائیویٹ ڈیفینس کا حق حاصل نہیں ہوتا وہ نائنٹی نائن بتاتا ہے کہ جب کوئی ایسا عمل کرتا ہے یعنی ایک عمل کرنے والا جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے وہ لا فولی حق اس کو حاصل ہے ایسا کرنے کا مثال یہاں پہ لیتے ہیں ایک پولیس آفیزر ہے اس کو حکام بالا کی طرف سے یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو گرفتار کرے اور وہ حکام بالا یا کوٹ میں پیش کرے تو یہاں اگر پولیس آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہاں آپ اپنا یہ حق دفاع حاصل نہیں کر سکتے کہ آپ جناب وہاں سے پولیس کے ساتھ مداخلت کریں مضامت کریں اس کے ساتھ لڑائی جگڑا شروع کر دیں یا اس کے ساتھ دستو گربہ ہو جائیں وہاں پہ کیونکہ ایک پولیس کو یہ آفرائز دیا گیا وہاں پہ وہ حکام بالا کی طرف سے اسے حکم دیا گیا اور قانونا یہ پبند کیا گیا کہ وہ ایسا عمل کر سکتا ہے یعنی وہ آپ کو گرفتار کر سکتا ہے اور قانون کے سامنے یا کوٹ میں وہ پیش کر سکتا ہے یہاں پہ آپ اپنا حق دفاع حاصل نہیں کر سکتے یہ حق دفاع حاصل نہیں ہوتا سیکشن ٹین جو ہے آہ ون ہنڈرڈ سیکشن سو سو ون ڈا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی اکسٹینڈ ٹو کاظنگ ایڈیت جی بڑی خطرناک سیکشن ہے یہ یعنی یہ سیکشن جو ہے یہ کسی شخص کو کسی فرد کو کسی بنین و انسان کو اپنے حق دفاع میں یہ حق دیتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کی جان بھی لے سکتے ہیں جی ہاں جان بھی لے سکتے ہیں تو جان کب کب لے سکتے ہیں وہ بھی اسی سیکشن ہنڈرڈ میں بتائی گئی ہیں چھے صورتیں ایسی ہیں چھے وجوہات ایسی ہیں کہ جب ایک شخص کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کی یعنی جو اس کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو آپ جان سے بھی مار سکتے ہیں وہ چھے وجوہات ہیں ایک تو ہے مرڈر پہلے نمبر پہ یعنی کوئی آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے تب آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ آپ ایسے شخص کو ایسے ہی دفاع میں آپ بھی اسے مار سکتے ہیں آپ بھی اسے جان سے مار سکتے ہیں تب یہ جرم تصور نہیں ہوگا لیکن یہ بات یہاں پہ قابل غور ہے کہ یہ بار ثبوت آپ پہ ہوگا کہ آپ نے یہ وضاحت دینی ہوگی اس بات کی کہ بھئی یہ آپ کو مرڈر کرنا چاہتا تھا آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا تب آپ نے اپنے بچاؤ میں ایسا کیا اور اس کو جان سے مار دیا نمبر دو پہ ہے کہ کوئی شخص اگر شدید چوٹ پہنچانے کا موجب بنے ہرٹ کرنے کا موجب بنے زخمی کرنے کا یعنی ایسی چوٹ پہنچنے کا خطرہ ہو آپ کو ایسی چوٹ پہنچائے پہنچانے کی کوشش کرے کہ آپ کو خطرہ ہو کہ آپ کی جان تک بھی جا سکتی ہے اور آپ کا کوئی عزو جو ہے وہ طلف بھی ہو سکتا ہے ضائع بھی ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ ناکھ دماغ یا آپ ہمیشہ کے لئے معذور ہو سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس شخص کی جان لے سکتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نمبر تین پہ ہے کہ کسی لڑکی کو کسی عورت کو اگر ریپ کی غرض سے کوئی آفینس کرتا ہے یعنی اس کو ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لڑکی کے پاس ایسی عورت کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لئے وہ ان کی جان لے سکتی ہے ٹھیک ہو گیا نمبر چار پہ ہے ان نیچرل لسٹ جی غیر فطری عمل جی غیر فطری عمل جو ہے وہ میرے خیال میں تو اتنے باشعور تو سب ہی ہوں گے کہ ان لفاظ کا مطلب کیا ہے جو آسان الفاظ میں لوات تدبیس کو میں کہہ سکتا ہوں تو غیر فطری عمل کی غرض سے اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں غیر فطری عمل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بندے کو اس کو تو وہاں پہ بھی ایسے شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے بندے کی جان لے سکتا ہے جو اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہ رہا ہو ٹھیک ہو گیا نمبر پانچ پہ کیڈ نیپنگ ایبڈکٹنگ یعنی اغوا کرنے کی کوشش اغوا کرنے کے لیے کوئی جناب آپ پہ دھاوا بولتا ہے آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ آپ ایسے شخص کی جان لے سکتے ہیں اس کے بعد نمبر چھے پہ ہے کہ آپ کو غیر قانونی قید میں رکھا جائے آپ کو ایسی جگہ بند کر دیا جائے خطرہ ہو جہاں پہ ایسی جگہ قید آپ کو کیا جانے کا خطرہ ہو جہاں سے آپ قانون سے مدد حاصل نہ کر پائیں تو وہاں پر آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو اس قید سے بچانے کے لیے قید سے چھوڑانے کے لیے آپ ان کی جان بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نمبر ہے ایک سو تین سیکشن ایک سو تین کیا کہتا ہے اس میں پراپرٹی کے ریلیٹڈ ہے یہ سیکشن کہ ایسی پراپرٹی کے اگینس کوئی اگر وہ کون سے آفینس ہیں اگر کوئی کر رہا ہو کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہاں پہ آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں یہ چار ایسی وجوہات چار ایسی صورتیں ہیں جن میں آپ کی کوئی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو تو وہاں پہ آپ اس کی جان لے سکتے ہیں پہلے نمبر پہ رابری ہے کہ یعنی کوئی آپ کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ آپ اس مضاحمت میں آپ اس کی جان لے سکتے ہیں ڈاکو کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد نمبر دو پہ ہے نقبزنی ہاؤس بریکنگ یعنی آپ کی کوئی پتہ چلا کہ آپ کوئی نقبزنی کر رہا ہے آپ کے گھر کے پیچھے سے کوئی گھر کو توڑ کے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کوئی نقصان پہنچانے کے لئے آ رہا ہوگا کسی خوشی کے لئے تو نہیں نہ آ رہا وہ آپ کو فائدہ دینے کے لئے تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ کیا رہا اصل ہے کہ اس کو آپ جان سے مار سکتے ہیں نمبر تین ہے اگر آگ لگی ہے ایسے خیمے میں ایسی رہائش پہ ایسے ٹینٹ میں ایسے کمرے پہ ایسے گھر پہ کہ وہاں پہ لوگ بستے تھے تو وہاں پہ بھی جو آگ لگانے والا اس کی آپ جان لے سکتے ہیں اس کو جان سے مار سکتے ہیں اس کے بعد نمبر چار پہ ہے کہ کوئی گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے ٹریس پاس ایک نقب زنیہ یہ گھر میں گھسنے کی کوشش یہ زبردستی ہوتی ہے یعنی زبردستی کوئی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے گھر میں داخل ہو اور آپ کو نقصان پہنچائے تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس حق حاصل ہے کہ آپ اس کی جان لے سکتے ہیں تو بڑی خطرناک قسم کی یہ سیکشن تھی جو آپ کو میں نے ابھی بتائی تو برحال یہاں پہ آپ نے ان کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر آپ سے خدا نہ خاصتا اس طرح کا یعنی کوئی ہو جاتا ہے کچھ عمل ہوتا ہے تو بارے ثبوت آپ پہ ہوگا اور آپ نے یہ ثبوت پیش کرنا ہوگا آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا تھا جس کے بچاؤ میں آپ نے سیلف ڈیفینس میں ایسا کیا اور آپ نے پرائیویٹ ڈیفینس آپ کو حاصل تھا وہاں پہ اور آپ نے وہ پرائیویٹ ڈیفینس استعمال کرتے ہوئے اگلے بندے کو ایسا نقصان پہنچایا تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تینک یو اللہ حافظ